بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جسم کی بھوک تو لڑکیوں کو بھی ہوتی ہے اگر نہ ہوتی تو وہ ایک انجان لڑکے کے ساتھ نہ جاتی بلکہ انجان لڑکے کی کیا مجال جو اسے ہوتل تک لے جائے رشتوں میں سب سے بہتر رشتہ میرے نزدیک مخلصی کا رشتہ ہے یعنی کہ ذاتی مفاد سے ہٹھ کے صرف اور صرف اپنیت کا احساس ہونا زندگی آپ کو بہت کم ایسے لوگوں سے ملواتی ہے جو آپ کے ساتھ بغیر کسی مفاد اور لالچ کے ہوتے ہیں جب گناہ کے کاموں میں دل لگنا شروع ہو جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا رب تم سے نراز ہے یہ تین چیزیں انسان کو مٹی میں ملا سکتی ہیں نمبر ایک اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا نمبر دو اپنے گناہوں کو بھول جانا اور نمبر تین اپنے اللہ کا ذکر نہ کرنا جب اللہ تعالیٰ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اونہ سکھا دے گا انسان کے تین حصے ہیں ان میں سے ایک حصہ اللہ کا ایک اپنا ایک حصہ کیڑوں کا پس جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے اور جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے مرد جب کسی عورت سے عشق کرتا ہے تو وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا کم بخت اپنی جان قربان کر دے گا مگر اپنی محبوبہ کو ذرا سی بھی آنچ نہیں آنے دے گا پانچ چیزیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ یہ پانچ چیزیں جس انسان میں ہوں اسے تباہ اور برباد کر دیتی ہیں نبو ایک جب بوڑے اپنے آپ کو جوان ظاہر کرنے لگیں نبو دو جب کاریوں میں مال کا حرص پیدا ہو جائے نبو تین جب آلہ حسب و نسب والوں میں حیاء کم ہو جائے نبو چار جب مالداروں میں بخل اور کنجوسی آ جائے اور نبو پانچ جب بادشاہ میں تیزی آ جائے سب مرد ایک سے نہیں ہوتے مگر فارم اللہ سب پر ایک ہی اپلائی ہوتا ہے جو محرم ہے وہ مرد آپ کے لئے اچھا ہے اور جو محرم نہیں ہے وہ چاہے آپ کو جس رشتے سے بھی پکارے وہ آپ کے لئے اچھا نہیں ہو سکتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں بدترین بندے وہ ہیں جو ادھر ادھر کی چگلیاں لگاتے پھرتے ہیں دوستوں میں جدائی ڈلواتے ہیں اور پاک لوگوں پر تحمت لگاتے ہیں اپنی زندگی کی بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ آخر کار ان لوگوں کے چہرے پہچان لیتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرواہ کرتے ہیں انسان اپنا ٹوٹا ہوا مان لا حصل دعا اور بے اعتبار محبت کبھی نہیں بولتا مرد دو عورتوں سے شادی نہیں کرتا پہلی وہ جو بغیر نکاح کے اس کی دسترس میں ہو دوسری وہ جو اس سے زیادہ ذہین اور اکل مند ہو حضرت امام شافر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امان تین چیزوں سے مکمل ہوتا ہے بھلے کام کرنا اور ان کا حکم دینا برے کاموں سے پرہیز کرنا اور دوسروں کو ان سے باز رکھنے کی کوشش کرنا اور حدود الہی کی نگہ داشت کرنا جب انسان کو کسی سے رشتہ توڑنا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی زبان سے مٹھاس کو ختم کر دیتا ہے دو چیزیں انسان کی پہچان بنتی ہیں اس وقت کیا گیا سبر جب انسان کے پاس کچھ نہ ہو اور دوسرا اس کا رویہ جب اس کے پاس سب کچھ ہو جب شوہر بیوی سے الگ اور خموش رہنے لگے اور بیوی کے ساتھ کچھ شیر نہ کرے تو سمجھ جائیں کہ وہ اب کسی اور سے دل لگا بیٹھا ہے جب سامنے والے کو پتا چل جائے کہ آپ اس کے بغیر جی نہیں سکتے پھر وہ آپ کو جینے نہیں دیتا رات کے اندھیرے میں عورت کے ساتھ سونا مردانگی نہیں دن کے اجالے میں اسے اپنے نام کی چادر دینا مردانگی ہے براستان موسیقی 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 موسیقی